سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مات بھولیں غلام محمد اور برثی ڈانگری آگے آگے اور میں اور کمانڈو شیروان ان کے پیچھے پیچھے چال رہے تھے ہم پلکی طرف سے پیچھے جاتی سڑک کی طرف چال رہے تھے وہاں پہاڑی ٹیلے کی دیوار تھی ہم سڑک پر آ گئے تھے سڑک پر کہیں کہیں اوپر کر کے ٹیلے پر کھمبے لگے ہوئے تھے جن پر بجلی کے بلک جل رہے تھے سڑک چھوٹی تھی جیسی کہ پہاڑی علاقوں میں ہوا کرتی ہے مگر تار کول کی بنی ہوئی تھی اور پختہ سڑک تھی ہم سڑک کے کنارے کنارے پہاڑی کے ساس آ چال رہے تھے کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں کانوائے کے ٹرک نظر آ گئے یہاں زیادہ سڑک نہیں تھی سڑک پر بجلی کے انڈوں والے کھمبے پیچھے رہے گئے تھے ملٹری کانوائوں کے ٹرکوں کی ہیڈ لائٹیں بجی ہوئی تھیں ٹرکوں کے سامنے فوجی دو دو تین تین کی ٹولیوں میں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور ایک دوسرے سے انچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے تین چار فوجی سڑک کی دوسری طرف پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک فوجی پتھر سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور سگریٹ پی رہا تھا ہمیں دیکھ کر ان فوجیوں میں سے ایک فوجی نے انچی آواز میں کہا فالم ہو جاؤ وہ ایراشن آ گیا ہے فوجی سڑک پر ٹرکوں کے سامنے لال ٹین لگا کر بیٹھ گئے اور ہم نے ان پر پراتھے اور چائے بانٹنی شروع کر دی تھی بھارتھی ڈانگری پر فوجی کو ایک ایک پراتھا دیتا جاتا تھا اور میں اور غلام محمد مگ اور خالی گلاس ان کے آگے رکھتے چلے گئے پھر ہم کیتلی سے ان کے مگ اور گلاس بھرنے لگے میں چائے ڈالتے ہوئے آخری ٹرک کے قریب چلا گیا میں نے کانوائے کے ٹرک گن لیے تھے یہ کل گیارہ ٹرک تھے ہر ٹرک کے آگے مشین گن لگی ہوئی تھی اس وقت کسی ٹرک پر کوئی فوجی نہیں تھا سب فوجی چائے پینے میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر مزاک بھی کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ بھارتھی فوجی ڈانگری جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ بھی فوجیوں میں شامل ہو گیا تھا اور ان کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا غلام محمد اور کمانڈو شیروان مجھ سے دس قدم کے فاصلے پر کتار میں بیٹھ کر چائے پینے والے فوجیوں کے پاس کھڑے تھے اور جس فوجی کا چائے کا گلاس یا مگ خالی ہو جاتا تھا میں اس میں دوبارہ چائے ڈال دیتا تھا جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں ہلکا ہلکا اندھیرہ تھا میرے چائے کی چینک خالی ہو چکی تھی میں کھسک کر ٹرکوں کے پیچھے جو پہاڑی کی دیوار اور ٹرکوں کے درمیان چھوٹی سی گلی بنی ہوئی تھی وہاں آ گیا چائے کی خالی چینک میرے ہاتھ میں تھی ٹرکوں پر ترپالیں پڑی ہوئی تھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کسی بھی وقت ادھر کوئی فوجی آ سکتا تھا مگر بھارتی فوجی سارے کے سارے ٹرکوں کی دوسری طرف سڑک پر بیٹھے چائے پینے اور پراتھے کھانے میں مظروف تھے میں نے چینک آخری ٹرک کے اکا میں نیچے رکھ دی جیب سے پلاسٹک کا ڈبا نکال کر کھولا اور اس میں سے ایک کیپسول بم نکال کر آخری ٹرک کی ترپال کی ایک درز میں سے ٹرک کے اندر ڈال دیا اسی طرح میں جلدی جلدی ایک ایک کیپسول بم ٹرکوں کے اندر رکھتا گیا اور آگے بڑھتا گیا چھوٹا سا کیپسول ٹرک میں کسی بھی جگہ سے اندر ٹالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ترپال کی رسیوں اور اس کے سراخوں میں سے میں بڑی آسانی کے ساتھ کیپسول ڈال سکتا تھا خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ کسی طرف سے کوئی اچانک فوجی آ کر مجھے ایسا کرتے دیکھ نہ لے مگر مجھے اس خطرے سے بینیال ہو کر یہ کام جلدی جلدی کرنا تھا اور میں نے گیارہ کے گیارہ ٹرکوں میں گیارہ بمبوں کے کیپسول ڈال دیئے تھے اس کے ساتھ ہی تیز تیز قدم اٹھاتا آخری ٹرک کے پاس آ گیا جہاں میں چائے کی خالی چینک زمین پر رکھی ہوئی تھی ٹرک کے پیچھے اندھیرہ تھا جس کی وجہ سے دو ٹرکوں کے درمیان جو تھوڑی سی خالی جگہ تھی وہاں سے میں سڑک پر بیٹھے ہوئے پھرتی فوجیوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا میں نے چائے کی خالی چینک اٹھائی اور ٹرک کے پیچھے سے نکل کر سڑک پر آ گیا اس وقت تک فوجی لوگ چائے پی چکے تھے اور سگریٹ لگائے اگلے تین چار ٹرکوں کے جوان ٹرکوں کے پاس آ کر ٹائروں کو جھک کر دیکھ رہے تھے اور ان پر پڑی ہوئی ترپال کی رسیاں کھینچ کھینچ کر دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے بڑے ٹھیک وقت پر بہر نکل آیا اور غلام حمد اور کمانڈو شیروان ٹوکروں میں مگ اور گلاس ڈالتی ہوئے بار بار گرتن موڑ کر آخری ٹرک کی طرف دیکھ لیتے تھے انہیں مجھے سڑک کے اندھیرے میں آخری ٹرک کے پیچھے سے نکلتے دیکھا تو یقیناً انہوں نے اتمنان کا سانس لیا ہوگا میں خالی چینک اٹھائے جلدی جلدی چل کر ان کے پاس آ کر چینک زمین پر رکھ کر میں بھی خالی برتن ایک ٹوکری میں ڈالنے لگا کمانڈو شیروان نے ہلکی سی زبان میں مجھ سے پوچھا ہو گیا میں نے ایستہ سے کہا ہو کے سر ہو گیا ایک ٹوکری کمانڈو شیروان نے اٹھائی ایک ٹوکری غلام محمد نے اٹھائی میں نے دونوں خالی چینکے ہاتھوں میں پکڑی اور واپس لنگر خانے کی طرف چل پڑے بارتھی فوجی ڈانگری ابھی تک وہیں کھڑا ایک سکھ فوجی جوان سے باتیں کر رہا تھا ہم دونوں اس کے قریب سے گزرے تو ڈانگری نے غلام محمد سے کہا غلام محمد ان چینکوں کو اچھی طرح دھو کر رکھنا غلام محمد نے فوراں جواب دیا اچھا جی لنگر خانے میں آ کر ہم نے برتنوں کو ایک طرف رکھ دیا وہاں دو بورچی مجود تھے جو چیزوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے غلام محمد کے ساتھ ہم بھی برتنوں کو دھونے میں لگ گئے تھوڑی دیر بعد ہمیں ٹرکوں کے انجنوں کے سٹارٹ ہونے کی اور انہیں سائیڈ سے نکلنے کی آوازیں آنے لگیں میں نے کمانڈو خیروان سے کہا اب ہمیں یہاں سے چلے جانا ہوگا غلام محمد نے آہستہ سے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا پیچھے نہیں رہوں گا اس کے پیچھے رہ جانے سے معاملہ بگر سکتا تھا اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ جو دو آدمی آئے تھے وہ کہاں غیب ہیں کمانڈو خیروان نے غلام محمد سے کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو برتنوں کو صرف پانی سے ہی ساف کرنا تھا ہم نے برتنوں کو ایک طرف لگا دیا اور لمبے کرتوں کے دامن سے ہاتھ پونچتے ہوئے لنگر خانے سے بہر آگئے غلام محمد نے دودھ کے خالی ولٹوہے پہلے ہی بے رکھے ہوئے تھے ایک ولٹوہا اس نے اٹھا لیا دو ولٹوہے خچر پر لادے اور ہم تینوں فوجی لنگر خانے سے واپس چل پڑے اس وقت دور سے فوجی کانوائے کے پہلے ٹرک کی بتیاں نظر آنے لگیں تھیں ابھی یہ ٹرک پل سے سو ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر تھا ہم تیز تیز چل رہے تھے اور خچر کو بھی تیز تیز چلا رہے تھے جب ہم اندھیرے میں آگئے تو ایک طرف ہو کر جاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے کمانڈو خیروان نے کچھ سوچ کر غلام محمد سے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ ہم فوجی لنگر کے قریب ہی ہیں اور ٹرکوں کے دھماکے اور شولے دیکھ کر وہ کہیں گبرا کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے ہم کسی مصیبت میں پھانچ جائیں غلام محمد نے خچر پر اپنا ولٹوہ بھی رکھا اور وہاں سے تیز تیز چلتا نکل گیا ہماری نظریں پول کے سرے پر لگی ہوئی تھیں یہاں سرچ لائٹ کی روشنی ہو رہی تھی میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کمانڈو شیروان نے دوسرا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے ریموٹ کنٹرول کے گیارہ بٹن دبا کر کانوے کے ٹرکوں کو دھماکے سے اڑانا تھا میں نے اپنے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر پول کے دوسرے سرے کی بنیادوں میں جو بم کی سٹیکیں لگیں تھی ان کو اڑانا تھا یہ بڑے ہجانی خیز لمحات تھے یہ خیال ہمیں ہم دونوں کو بار بار دماغ میں آ کر پریشان کر رہا تھا کہ اگر کسی طرح کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کی وجہ سے بام نہ پھٹ سکا تو ہمارا سارا مشن دھرے کا دھرہ رہ جائے گا فوجی کانوائے کے پہلے تین ٹرک پول پر چاڑ چکے تھے اور بڑی آہستہ آہستہ رفتار کے ساتھ پول پر سے گزر رہے تھے کمانڈو شیروان نے کہا تم اپنا بٹن میرے پہلے بٹن دبانے کے بعد دباؤ گے اوکے میں نے اپنے نفسیاتی ہنجان پر قابو پاتے ہوئے کہا حالانکہ اس سے پہلے میں اس قسم کے کئی کمانڈو آپریشن کامیابی سے کر چکا تھا مگر نہ جانے کیوں اس آپریشن کے وقت مجھ پر عجیب سا نفسیاتی دباؤ محسوس ہو رہا تھا کانوائے کے ٹرک آہستہ آہستہ بے معلوم رفتار کے ساتھ پول پر سے آگے کی طرف رینگ رہے تھے پول کافی لمبا تھا نیچے برساتی نالے کا پارٹ کافی چوڑا تھا دور اندھیرے میں ہمیں پول نظر نہ آتا اگر پول کے دونوں سیروں پر لگی ہوئی سرچ لائٹوں کی روشنیاں ان پر نہ پڑ رہی ہوتی جب کانوائے کے پورے ٹرک پول کے اوپر آ گئے تو میں نے دیکھا کہ ابھی پول کے دوسرے سیرے تک کم از کم تین چار ٹرکوں کا فاصلہ باقی تھا میں نے کمانڈو شیروان سے کہا کمانڈو اب کیا سوچ رہے ہو اگلا ٹرک اڑا دو کمانڈو شیروان پر بھی ہیجانی کیفیت تاری تھی اس نے کہا میرے پہلا بٹن دبانے سے تم اپنا بٹن کو دبا دینا اوکے میں بٹن پریس کرنے لگا ہوں میں نے اندھیرے میں کمانڈو کی ہنگلی کو نہیں دیکھ سکتا تھا جو اس نے ریموٹ کنٹرول کے ایک بٹن پر رکھی ہوئی تھی میری نگائیں سب سے پہلے ٹرک پر لگی ہوئی تھی جس کی اکبی سرخ بطی مجھے دور سے لال انگارے کی طرح نظر آ رہی تھی اچانک ایک شولہ سا بھڑکا ایک بجلی سی چمکی اور پھر ایک دھماکہ کی گونج سنائی دی پہلا ٹرک اڑ چکا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریموٹ کا بٹن دبا دیا اس بٹن کے دبانے کے بعد مجھے کوئی دھماکہ سنائی نہ دیا پہلے ٹرک کے شولے ابھی دوسرے ٹرک تک نہیں آئے تھے کہ کانوائے کے ٹرک رک گئے تھے اچانک دوسرے ٹرک میں بھی دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پل کا اگلا حصہ نیچے بیٹھ گیا اب وہاں یہ صورت بن گئی کہ ایمونیشن کے ٹرک پھٹ رہے تھے ان میں سے آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے ٹرک کی باڑیوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور وہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے ٹکرا ٹکرا کر پل کے ساتھ ہی نیچے گز رہے تھے پچھلے تین ٹرک ابھی تک پل کے پہلے سیرے کے پاس ہی تھے مجھے دوسرے ٹرکوں کے شولوں کی روشنی میں ان میں سے تین فوجی چھلانگے لگاتے نظر آئے اتنے میں ان تینوں ٹرکوں میں ایک بیانک دھماکہ ہوا اور تینوں ٹرکوں کے پل کے ساتھ ہی پرخچے اڑ گئے اب وہاں آگ اور شولوں اور دھویں کی ایک آبشار سی پل کے نیچے ٹرکوں کو لے کر گر رہی تھی وہاں اب کوئی پل نہیں تھا نیچے برساتی نالے میں ٹرکوں کے ڈھانچوں میں ابھی تک دھماکے ہو رہے تھے ان کا اسلحہ ابھی تک پھٹ رہا تھا اب ہمیں وہاں نہیں ٹھہرنا تھا ہم رات کے اندھیرے میں پہاڑی راستوں گھاٹیوں اور کھڑوں میں سے گزرتے اپنی کمیگاہ پہنچ گئے ہمارا کمانڈو اپریشن کامیاب رہا تھا ہم نے ٹارگٹ مار لیا تھا اور اس پل کو تباہ کر دیا تھا جس کے راستے کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال کیے جانے والے گولہ برود اور اسلحہ آتا تھا میں اور کمانڈو شیروان اگلے دو تین دن خفیہ کمیگاہ میں ہی چھپے رہے کیونکہ پل کی تباہی کے بعد وادی میں پارتھی فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کی سرگرمیاں انتہائی تیل ہو گئی تھیں اس پل کی تباہی نے کشمیری مجاہدین کے حوصلے اور بلند کر دیئے تھے اور وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بھرتی فوجی کافلوں پر حملے کر رہے تھے ہمیں ہمارے مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ فوج نے قریبی گاؤں کے کچھ آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اور غلام محمد گوالے کو ابھی تک نہیں پکڑا تیسرے دن ہمیں خبر ملی کہ بھرتی فوج کے ایک دستے نے ہندوارا کے علاقے ایک گاؤں کو آگ لگا دی ہے اور عورتوں کی بیزتی کی ہے اور گاؤں کے مسجد کے امام صاحب کو پکڑ کر ٹرچر سنٹر میں لے گئے ہیں کمانڈو خیروان نے غصے میں کہا ہمیں امام صاحب کو بھرتی ٹرچر سیل سے ہر حالت میں نکالنا ہوگا اور ان فوجیوں کو جہنم واصل کرنا ہوگا جنہوں نے بے گناہ کشمیریوں کے گھر جلائے ہیں اور مسلمان عورتوں کی بیزتی کی ہے میں کمانڈو کے پاس ہی بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ فوجی کس کیمپ سے آئے تھے کمانڈو نے اس وقت مخبر کو بلالیا اور اس سے یہی سوال پوچھا اس نے ہندوارا کے قصبے سے دو میل پیچھے وادی کے جنگل میں ڈوگرا ریجمنٹ کا کیمپ ہے فوجی اسی کیمپ سے آئے تھے ہمیں یہ بھی سراغ مل گیا تھا کہ امام مسجد کو اسی کیمپ اور ٹرچر سیل میں رکھا گیا ہے اور اس کو سخت عذیت دی جا رہی ہے اور اس سے پل تباہ کرنے والے مجہدوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے میں نے کمانڈو سے کہا ہمارا فرض ہے کہ جو کام ہم نے سار انجام دیا تھا اس کے عوض موت کے موہ میں جانے والے امام مسجد کو بھرتشوں کی کیر سے نکالا جائے میں آج ہی رات کو فوجی کیمپ کے مشن پر جانے کو تیار ہوں کمانڈو کہنے لگا ہمیں سب سے پہلے ہندوارا کے فوجی کیمپ کی پوری تفصیل ملوم ہونی چاہیے میں کل ہی اپنے آدمی کو اس طرف بھیگتا ہوں دوسرے روز کمانڈو اپنے ایک خاص مجہد جسوس کو ہندوارا کے فوجی کیمپ کی طرف روانہ کر دیا یہ مجہد جسوس دوسرے روز دوپہر کے وقت واپس آیا اس نے کہا فوجی کیمپ ہندوارا کی باولی کے پاس واقعہ ہے وہاں لکڑی کی ایک بارک ہے ایک وارٹر گارڈ ہے اور بارک کے کونے میں پتھروں سے بنائی گئی ایک کوٹھڑی ہے یہ کوٹھڑی ٹارچر سیل ہے یہاں کشمیری مجہدین کو لاکر انہیں غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے امام مسجد کو بھی اسی کوٹھڑی میں قید کیا گیا ہے کمانڈو نے پوچھا ہندوارا کے اس بارتی فوجی کیمپ میں فوج کی نفری کتنی ہے مجہد جسوس نے کہا سو ڈیڑھ سو کے قریب بارتی فوجی اس کیمپ میں ہر وقت مجود رہتے ہیں سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے مجہد جسوس کی زبانی ملوم ہوا کہ فوجی کیمپ چونکہ عرضی ہے اس لیے اس کے اردگرد پتھر کی کوئی دیوار نہیں ہے صرف خاردار تار کی بار لگا دی گئی ہے اس کا صرف ایک ہی گیٹ ہے جہاں ایک فوجی دن رات پہرے پر مجود رہتا ہے گیٹ کے اندر کی طرف دو مشین گن پوسٹے ہیں کوارٹر گارڈ کے بہر فوجی گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور رات کو کیمپ کے گرد دو تین فوجی ڈوگرے گاشت لگاتے رہتے ہیں کمانڈر نے میری طرف دیکھا اور کہا ہمیں آج رات ہی اٹیک کر دینا چاہیے ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والے انتہائی طاقتور کیپ سورسائز کے دس پندرہ بمپ ابھی تک موجود تھے میں نے کمانڈو شیروان سے کہا ہمیں اپنے کمانڈو آپریشن پر تھوڑا مزید غور و فکر کرنا ہوگا آج رات کا پروگرام ہمیں ملتوی کر دینا چاہیے کمانڈو شیروان بھی سوچنے لگا اس کو محسوس ہوا کہ واقعی اسمیشن کے لیے جورت اور دلیری کے ساتھ ساتھ اکلمندی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں پوری طرح منصوبہ بندی کر کے کمی گاہ سے نکلنا چاہیے دوسرا سارا دن ہم ہندوارا فوجی کیمپ کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے اس دوران ان کمانڈو نے اپنے ایک مجاہد کو جو بہترین فوٹوگرافر بھی تھا ہندوارا کے بارتی فوجی کیمپ کی تصویریں اتارنے کے لیے بھیگ دیا یہ مجاہد رات کو واپس آیا وہ کشمیری چرواہے کے بھیس میں دو بھینسیں لے کر فوجی کیمپ کے آس پاس پھرتا رہا تھا اور خفیہ کیمرے سے تصویریں بھی اتارتا رہا تھا اس نے پندرہ بیس تصویریں اتاریں تھیں ان تصویروں کی روشنی میں ہم نے ہندوارا فوجی کیمپ کا ایک نقشہ تیار کر لیا اور ساری منصوبہ بندی کر لی کہ ہمیں کس طرف سے اس بھرتی کیمپ میں داخل ہونا ہوگا اور وہاں کیا کچھ کرنا ہوگا اس میں جس بات کو ہم نے سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت دی تھی وہ امام مسجد کو کیمپ کی عذیتگاہ یعنی پتھر کی کوٹھڑی سے نکالنا اور اسے واپس اس کے گھر پنچانا تھا یہ مشن کوئی آسان مشن نہیں تھا ہمیں دشمن کے مرچوں میں گھس کر مولوی صاحب کو نکال کر لانا تھا اس کے لیے ایک خاص حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی ضرورت تھی اور ہم نے اپنی طرف سے ہر قسم کے خطرات اور خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپریشن تیار کیا تھا جب ہم نے لائن آف ایکشن تیار کر لی تو میں نے کمانڈو شیروان سے کہا اس مشن کے لیے ہمیں جس اسلحہ کی ضرورت ہوگی اس میں ہینڈ گرنیٹ، لائٹ مشین گنے اور ایک راکٹ لانچر بہت اہم ہیں کمانڈو شیروان نے کہا یہ سارا اسلحہ ہمارے پاس مجود ہے میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایک لائٹ مشین گن ساتھ رکھ لیں گے میں نے کہا ایک لائٹ مشین گن تمہارے پاس ہوگی ایک میرے پاس ہوگی چھے ساتھ ہینڈ گرنیٹ تمہارے پاس ہونے چاہیے میرے پاس بھی اتنے ہی گرنیٹ ہونے چاہیے راکٹ لانچر ایک ہی کافی ہے جو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا لیکن میں دن کے وقت اس فوجی کیمپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ہم نے دوسرے روز کا وقت تیہ کر لیا دوسرے روز صبح صبح سورہی نکلنے کے بعد ہم چرواہوں کے بیس میں ایک ایک بکری ساتھ لے کر ہندوارہ کے بھارتی فوجی کیمپ کی طرف نکل کھڑے ہوئے ہم ایک گاٹی اور دو پہاڑی ٹیلوں کے دامن میں سے گزرتے ہوئے ہندوارہ کیمپ کے جنگل میں آگئے کمانڈو شیروان اس سارے علاقے سے اچھی طرح واقف تھا ہم نے ایک چھوٹی دوربین اپنے پاس رکھ لی تھی بکریوں کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے ہم بھارتی فوجی کیمپ کے سامنے کی طرف ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹبے کی طرف آ کر رکھ گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی اپنی بکری کو ڈالنے لگے پھر ہم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کمانڈو شیروان دوربین لگا کر کیمپ کی طرف دیکھنے لگا پھر میں نے دوربین مجھے دیتے ہوئے اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں کیمپ کے جنوب کی طرف سے کیمپ میں داخل ہونا چاہیے میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی سامنے کی جانے فوجی کیمپ کے گیٹ کے پیچھے مشین گن پوسٹ صاف نظر آ رہی تھی اس کا گن مین بھی دکھائی دے رہا تھا جو ڈوگرا تھا اس نے سر پر کل غیدار سبز رنگ کی فوجی ٹوپی پہنی ہوئی تھی کیمپ کے اندر ایک جانب تین فوجی ٹرک اور ایک جیپ کھڑی تھی دو فوجی جوان تیز تیز قدموں سے ایک طرف جا رہے تھے میں نے کیمپ کے جنوب کی طرف دیکھا ادھر لمبی بار کی دوسری جانب ایک کوٹھڑی دکھائی دی جس کے باہر ایک فوجی پہرہ دے رہا تھا میں نے کمانڈو خیروان سے کہا تم نے کیمپ کے جنوب میں وہ کوٹھڑی دیکھی ہے کمانڈو بولا میں نے یہ کوٹھڑی دیکھ کر ہی تمہیں کہا تھا کہ ہم جنوب کی طرف سے کیمپ میں داخل ہوں گے مولوی صاحب یقینا اس کوٹھڑی میں ہی بند ہیں میں نے دور بین آنکھوں سے ہٹا لی کمانڈو نے کہا اسے فرن کی جیب میں رکھ لو یہاں کوئی بھی ڈوگرا فوجی گھومتا ہوا آ سکتا ہے میں نے دور بین کو جیب میں چھپا لیا ہماری بکریاں ہمارے قریب ہی درختوں کی کٹی ویشاہوں کے پتے کھا رہی تھیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت تو نہیں کمانڈو نے پوچھا میں نے کہا اب کیا پوچھنا ہے برتیں گے جو ایک تربیہ دیاستہ کمانڈو کو برتنی چاہیے آگے اللہ مالک ہے کمانڈو شیروان اٹھ کھڑا ہوا تو پھر واپس چلتے ہیں یہاں زیادہ دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہم نے اپنی اپنی بکری کی رسی تھامی اور دوسری جانب گھاٹی میں اترنے لگے دوپہر کے بعد کمانڈو شیروان کا ایک خاص مجاہد ہمارے لیے اسلحہ بوری میں ڈال کر لے آیا دو مشین گنے اور ان کا میکزین تھا ایک راکٹ لانچر تھا جس کے ساتھ چار راکٹ تھے ہینڈ گرنیٹ تھے اس کے علاوہ ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول والے دس بارہ کیپز رول بھی تھے کمانڈو نے ایک خاص آدمی کو ہندوارہ کیمپ کی طرف یہ ملوم کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ امام مسجد کیمپ والی کوٹھڑی کے ٹارچر سیل میں ہی ہے یا کسی دوسری جگہ پر پھنچا دیا گیا ہے شام کو اس آدمی نے واپس آ کر بتایا کہ ہمارے اطلاع کے مطابق مولوی صاحب کیمپ کے اندر ہی ہیں اور پوٹھڑی والے ٹارچر سیل میں انہیں بڑی ویشیانہ عزیجتیں دی جا رہی ہیں اور رات کو ان کی چیہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں یہ سن کر ہمارا خون کھول اٹھا میں نے کمانڈو خیروان سے کہا ہمیں اس کیمپ کے کسی بارتی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں نے ہندوارا کے گاؤں کے مکانوں کو نظریاتش کر کے نہ جانے کتنے بے گناہ کشمیری مسلمانوں کو زندہ جلا دیا ہے اور عورتوں کی بے حرمتی کی ہے کمانڈو پر گہری سنجیدگی تاری تھی اور کہنے لگا میرے دوست ایسا ہی ہوگا اس رات ہم نے کشمیری چرواہوں کا بیس بدلنے کی بجائے فل کمانڈو وردیاں پہن لیں سیاہ تنگ پتلونیں اوپر سیاہ جیکٹیں گھٹنوں تک چڑے ہوئے سیاہ بوٹ کمر کے ساتھ بندی ہوئی میکزینیں کی بیلٹیں اور سروں پر بندے ہوئے سیاہ رومال ہم نے اپنے چہروں پر سیاہ رنگ کی لکیریں ڈال لی تھی ایک مجاہد کمانڈو ہم نے اپنے ساتھ ہی لے لیا تھا تیہاتی کشمیری کی لباس میں تھا ہم رات کے اندھیرے میں خچروں پر بیٹھ کر اپنے مشن کی طرف نکل ہوت پڑے ہماری جیکٹوں کے پاؤنچ میں چھے چھے ہینڈ گرنیڈ تھے کاندوں کے ساتھ ایک ایک لائٹ مشین گن لٹک رہی تھی راکٹ لانچر اور چاروں طرف راکٹ میں نے اپنے خچر پر آگے رکھے ہوئے تھے کمانڈو شیروان کی جیکٹ کے پاؤنچ میں بارہ کیپسول بھی تھے اور ریموٹ کنٹرول بھی تھا اس کے علاوہ میرے پاس بھرا ہوا سائلینسر والا ریوالور اور ایک کمانڈو چاکو تھا ایک پسطول کمانڈ کمانڈو شیروان کے پاس بھی تھا خاردار تاریں کٹنے والا پلاس میری بیلٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ رات بڑی اندھیری تھی آسمان پر تارے بادلوں میں چھپے ہوئے تھے پہاڑی راستوں پر طریقی چھائی ہوئی تھی ہمارے خچر آہستہ آہستہ ہندوارہ کے بھرتی فوجی کیمپ کی طرف چلے جا رہے تھے کمانڈو شیروان کا خچر آگے تھا اس کے پیچھے میرا اور میرے خچر کے پیچھے اپنے مجہد کا خچر تھا ہندوارہ تک کا پہاڑی علاقہ ہمارے لیے نیا راستہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی اس علاقے میں کشمیری حریت پرست مجہدوں کے ساتھ مل کر بھرتی غاصف فوجیوں کے خلاف کئی کامیاب مار کے لڑ چکا تھا اور کمانڈو شیروان تو رہنے والا ہی اس علاقے کا تھا اپنی خفیہ کمیگا کی پہاڑی سے نکلنے کے بعد ہم نے رات کے اندھیرے میں خچروں کو بہن جانب ایک وادی کو جانے والی پاگڈنڈی پر ڈال دیا کشمیر کی خوبصورت جنت نظیر پہاڑیوں کی ڈلانوں اور دور نیچے وادی میں کہیں کہیں کسی گاؤں کی بتیمٹیماتی نظر آ رہی تھی ہم خموشی سے چال رہے تھے کبھی کبھی ضرورت کے وقت کوئی بات کر لیتے تھے پہاڑی پاگڈنڈیاں اور راستے غیر ہموار تھے اور ان پر خچر آسانی سے نہیں چل سکتے ہیں یہاں پر گھوڑوں کے پاؤں بھی پھسل جانے کا خطرہ ہوتا ہے پہاڑی خچروں کو ان گھاٹیوں اور پہاڑی ڈالانوں میں چلنے کی عادت ہوتی ہے ہمارے چاروں طرف خموشی چھائی ہوئی تھی پہاڑوں کی تھنڈی ہوا کے جونکے کسی وقت ہمیں چھو کر گزر جاتے تھے ایک وادی اور ایک پہاڑی درے میں سے گزرنے کے بعد سامنے ہندوارہ کی وادی اور وادی کا جنگل شروع ہو گیا یہ جنگل میدانی جنگلوں کی طرح نہیں تھا یہ پہاڑی کا جنگل تھا یہاں ڈالانوں پر اور بہر کو نکلی ہوئی چٹانوں پر بھی درخت ہی درخت اگے ہوئے تھے ایک جگہ پہاڑی چشمہ بے رہا تھا قریب ہی ڈالان پر دھان کے کھیت تھے جو چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں کی طرح بنے ہوئے تھے پہاڑی چشمے سے نکلا پانی نالے کی شکل میں ان کھیتوں کی طرف جا رہا تھا ہم یہاں سے بھی خموشی سے گزر گئے تھوڑی دیر بعد ہم جنگل سے بیر نکل کر وادی کے درمیان سے گزرنے والی ایک چھوٹی سی سڑک پر آ گئے سڑک پر بجری بکھری ہوئی تھی ہم نے خچروں کو جلدی جلدی سڑک پر سے گزارا اور سامنے کی پہاڑی کی چڑھائی چڑھنی شروع کر دی اس پہاڑی کے دوسری طرف باولی والے تودے کے دامن میں ہندوارہ کا بارتی فوجی کیمپ تھا پہاڑی کی چڑھائی زیادہ انچی نہیں تھی ہم جاڑیوں اور چنار کے درختوں کے نیچے سے ہو کر جا رہے تھے پہاڑی کی چھوٹی پر آ کر ایک دوسری طرف اترنے لگے تو کچھ فاصلے پر نیچے باولی کے بلانتودے کے پہلو میں ہمیں ہندوارے کے بارتی فوجی کیمپ کی روشنی نظر آنے لگی ہمارے خچر سنبل سنبل کر اترائی اتر رہے تھے جب ڈلان ختم ہو گئی اور ہمیں زمین پر ہلکی سی آواز نکال کر رکنے کا اشارہ کیا میں اور مجاہد اپنے خچروں پر بیٹھے کمانڈو شیروان کے پاس آ کر رک گئے کمانڈو شیروان نے آہستہ آواز میں کہا ہم ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں اب ہمیں ہم سے کوئی نہیں بولے گا ہم صرف اپنے مخصوص اشاروں میں ہی بات کریں گے ہمیں خانسی اور چھینک کو مونگ میں کپڑا ڈال کر روک نہ ہوگا کوئی سوال کوئی اتراز میں نے اور اپنے کشمیری مجاہد نے ہاتھ اوپر اٹھا کر آہستہ سے کہا کوئی سوال نہیں کوئی اتراز نہیں کمانڈو شیروان نے آہستہ سے کہا گو گو اور ہمارے خچر ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے ابھی ہم نے ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالا تھا ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی ہماری آنکھیں رات کے گھپندہرے کی عادی ہو گئی تھی اور ہم ایک دوسرے کے جسموں کے خاکے بڑے آسانی سے دیکھ رہے تھے کمانڈو شیروان کو ملوم تھا کہ اسے کسی طرف جانا ہے پر اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ کمانڈو ایکشن فوجی کیمپ کے کسی خاص حصے سے شروع کرنا ہے جہاں درختوں کے کٹے ہوئے تنے زمین پر بکھرے پڑے تھے ہم ان کی دوسری طرف سے ہو کر گزر گئے یہ درخت بھر تھی فوجیوں نے وادی میں اپنی فوجی بارکیں بنانے کے لیے بے درہی سے کٹ ڈالے تھے فوجی کیمپ کی روشنی قریب آتی جا رہی تھی اس جگہ پہنچ کر کمانڈو شیروان میں اور ہمارا ساتھی کشمیری مجہد خچروں سے اتر پڑے ہم خچروں کی باگیں تھامے پیدل چلنے لگے ایک خوشک برساتی نالہ آ گیا اس میں روڑے اور پتھر بکھرے ہوئے تھے ہم اس میں سے بھی گزر گئے نالے کے دوسرے کنارے سے بیر نکل کر دیکھا کہ فوجی کیمپ کے جنوبی حصے کی خاردار بار ہم میں سے بامشکل بیس پچیس قدموں کے فاصلے پر تھی بار کی دیوار زمین سے دس پندرہ فٹ بلان تھی اس میں خاردار تار کے گچھے نہیں تھے بلکہ خاردار تار کو کھینچ کر انچی دیوار سی بنا دی گئی تھی ایک طرف لکڑی کے کھمبے پر بجلی کا بلب روشن تھا کمانڈو شیروان اپنے خچر کی باگ کشمیری مجاہد کو پکڑا دی اور مجھے بھی ایسا کرنے کا اشارہ کیا میں نے بھی اپنا خچر مجاہد کے حوالے کر دیا کمانڈو نے مجاہد کو خاص اشارہ کیا وہ خچروں کو ایک طرف اندھیرے میں لے گیا اسے وہاں بیٹھ کر ہماری واپسی کا انتظار کرنا تھا میں اور کمانڈو شیروان ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے ہم بارتی فوجی کیمپ کو غور سے دیکھ رہے تھے سامنے خاردار بار کی دیوار تھی اور بائیں جانب چند قدموں کے فاصلے پر فوجی بارت کی دیوار آ کر ختم ہوتی تھی یہ بارتی فوجی بارت کے اکبی اور کونے والی دیوار تھی ہمیں جو کچھ کرنا تھا وہ ہم دونوں کو پہلے ہی ملوم تھا کمانڈو نے مجھے ایک اشارہ کیا اس اشارے کا مطلب تھا کہ میں اسی جگہ بیٹھا رہوں کمانڈو شیروان جنگلی چیتے کی طرح پتھر کے قریب والی جھاڑیوں کے اندر گھس گیا اس کا مشن یہ تھا کہ اس نے فوجی کیمپ کی اس اکبی دیوار کے ساتھ اندر کی جانب کھڑی فوجی گاڑیوں اور فوجی سازو سمان اور کوارٹر گارڈ کی چھت کے اوپر کیپسول بمبوں کو اسی طرح اچھال کر پھینکنا تھا کہ وہ زیادہ آگے کی جانب اس جگہ پر پہنچ چکیں جہاں کوارٹر گارڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور فوجی رات کی دیوٹی پر کھڑے پہرہ دے رہے تھے بم چونکہ کیپسول کے سائز کے تھے ان کے گرنے کی کوئی خاص آواز پیدا نہیں ہو سکتی تھی اگر ہوتی بھی تو دیوٹی پر مجود فوجیوں کو یہی لگتا کہ جیسے درختوں پر سے کوئی خوشک پھالی یا کوئی خوشک ٹہنی ٹوٹ کر گری ہے میں رات کے اندیرے اور خموشی میں پتھر کے پیچھے ایک بہادر اور ذمہ دار کمانڈوں کی طرح چکنہ ہو کر بیٹھا تھا میری آنکھیں اکاب کی آنکھوں کی طرح سامنے اور دائیں بائیں ادھر اندھیرے میں فضاء کا جیزہ لے رہی تھی کسی کسی وقت میں اچانک گردن پیچھے کر بعد میں دیکھا پہلے اس نے ریوالور کی مخصوص سیلنسر والی آواز سن لی تھی وہ ایک دام سیدھا ہو گیا اور برین گن سے ہوائی فائر کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے کھڑے ہو کر پوائنٹ بیلنگ رینج سے یکے بعد دیگرے اس کے سینے کو نشانہ بنا کر تین گولیاں فائر کر دیں گولی خار ایوالور کی ہو خار آئیفل کی ہو جب وہ جسم میں لگتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جسم سن ہو جاتا ہے میں نے ایک فوجی پر دو گولیاں فائر کی تھی اور دوسرے پر تین گولیاں فائر کی تھی دونوں نیچے گر پڑے تھے میں نے برین گن کا ٹریکر دبانے کی مولت نہیں دینا چاہتا تھا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی برین گن کا ٹریکر دبا کر پرسٹ فائر کر دیتا تو اس کے دھماکوں کی آواز سے کیمپ کے سیکیورٹی گارڈ فوراں بھاگ کر ادھر آ جاتے اور ہمارا میشن ہی نکام ہو جاتا اور ممکن تھا کہ ہم زندہ بھی واپس نہ آتے ایسی صورتحال میں مجبوراں کمانڈو شیروان کو دوسری طرف سے بھی لائٹ مشین گن کے برسٹ فائر کرنے پڑتے اور سارا کیمپ بیدار ہو جاتا پھر ہم سارے کیمپ میں ریموٹ کنٹرول کے بمبوں کے دھماکوں سے چاہے آگ لگا دیتے اس مقصد کو لے کر وہاں آئے تھے وہ پورا نہ ہوتا میں دوڑ کر دونوں فوجیوں کے سر پر جا پہنچا اور ان کی برین گن نے ان کے نیم مردہ ہاتھوں سے پکڑ کر الگ کر دی اتنے میں کمانڈو شیروان بھی دبے پہنچ چلتا وہاں آ گیا میں نے احتیاط کے طور پر ریوالور کی ایک ایک گولی دونوں فوجیوں کی کھوپڑیوں میں اتار دی کمانڈو شیروان بیٹھ گیا تھا میں بھی بیٹھ گیا تھا وہ سرگوشی میں بولا دروازے کی طرف آ جاؤ ادھر اب کوئی نہیں ہے ہم دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے ٹارچر سیل کے دروازے کے قریب آ کر رک گئے یہاں دروازے کی اوپر لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ بجلی کا بلب جل رہا تھا ہم اس کی روشنی میں ٹارچر سیل کا دروازہ کھول کر یا اس کے تالے کو توڑ کر اندر داخل ہونا اور مولوی صاحب کو بہر نکالنا تھا ہم نے ٹارچر سیل کی سامنے والی خالی جگہ کا جائزہ لیا ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ کسی دوسرے سیکیورٹی گارڈ یا پٹرول پارٹی کے جوان نے ریوالور کے سائلنسر والے فائروں کی آواز نہ سن لی ہو فوجی اس آواز کو فوراں پہچان لیتے ہیں جب کسی طرف سے ہمیں کوئی فوجی اس طرف آتا نظر نہ آیا تو میں نے کمانڈو شیروان کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود ٹرچر سیل کے دروازے کی طرف بڑھا دروازے پر تالہ پڑا ہوا تھا میں نے اس کے رنگ میں میں نے اس کے رنگ میں ریوالور کی نالی ڈالی اور اسے اپنی طرف دو تین بار زور سے کھینچا مگر تالہ نہ ٹوٹا کمانڈو شیروان نے حصے میں آہستہ سے کہا کیا کر رہے ہو اس پر فائر کرو فائر میں نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے ملوم تھا کہ اگر میں نے تالے پر گولی چلائی تو سائلنسر کی وجہ سے ریوالور کی اپنی آواز تو کم ہوگی مگر جب گولی لوہے کی تار سے لگے گی تو دگنی آواز پیدا ہوگی لیکن وقت بھی نازک تھا کیمپ میں اس وقت کوئی بھی فوجی آ سکتا تھا میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور لوہے کے موٹے تالے پر ریوالور کا فائر کر دیا تالہ ٹوٹ گیا مگر اس کی کافی اونچی چھنچنہت کا شور پیدا ہوا کمانڈو شیروان دوڑ کر آ گیا ہم نے دروازہ کھول کر اندر چلے گئے اندر تنگ کوٹھڑی میں بڑی دیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا اس دیمی روشنی میں ہمیں ایک شریع داڑی والا موچھوں والا نیم اریان آدمی فرش پر آندہ بڑا نظر آیا یہ ہندوارے کے اس گاؤں کے امام صاحب تھے جیسے جیسے بھارتھی فوجیوں نے آگ لگا دی تھی اور جس کی مسجد کو شہید کر کے امام کو پکڑ کر لے گئے تھے ہم نے جلدی سے انہیں بلایا مولوی صاحب کے جسم پر صرف ایک شلوار کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا جسم پر جگہ جگہ خون جمع ہوا تھا ناک سے بھی خون بہ بہ کر جم رہا تھا آنکھیں باندھ تھیں کمانڈو شیروان نے انہیں آواز دی مگر مولوی صاحب بے ہوش تھے یا شہید ہو چکے تھے کمانڈو نے ان کے دل پر کان لگایا تو کہنے لگا کہ امام صاحب زندہ ہیں اور کمانڈو شیروان نے مولوی صاحب کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا جیسے ہی ہم دروازے کی طرف بڑے باہر سے فوجیوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں کسی نے انچی آواز میں کہا تالہ ٹوٹا ہوا ہے دوسرے فوجی نے گالی دے کر کہا کشمیری کمانڈو ہیں اندر ہوں گے اٹیک کرو تارچر سیل کا دروازہ دھڑاک سے کھلا اور جیسے ہی چھ ساتھ بھارتی فوجی اندر گسے ہم نے اپنی لائٹ مشین گنوں کا فائر کھول دیا بھارتی فوجی وہیں ایک دوسرے پر پلٹ پلٹ ہو کر گرتے گئے بیر بھی بھارتی فوجی تھے انہوں نے بھی پوزیشنے لے کر بیر سے فائر کھول دیا ان کا اندہ دند فائر کوٹھڈی کے دروازے پر آ رہا تھا کمانڈو نے بے ہوش مولوی صاحب کو کاندے پر ڈالا اور مجھے چیخ کر کہا پورے سیکشن کے فوجی لگتے ہیں ان پر گرنیڈ پھینکو میں مولوی صاحب کو لے کر یہاں سے نکلتا ہوں میں بھارتی فوجیوں کی لاشوں کی اوپر سے کود کر دروازے کی دیوار کے پاس آ گیا جیکٹ کی جیب سے ہینڈ گرنیڈ نکال کر پن نکالا اور اسے بہر پھینک دیا میں نے اسی طرح چار ہینڈ گرنیڈ بہر سامنے اور دائیں بائیں اچھا لے جن کے دھماکوں نے بہر کے دو پوزیشنوں میں بیٹھے فائرنگ کرتے فوجیوں کو تو خموش کر دیا مگر ان دھماکوں سے پورا فوجی کیمپ بیدار ہو گیا ہر طرف سے شورو ہول کی آوازیں آنے لگیں اور ہمیں ایسے لگا جیسے کیمپ کی ہر جانب سے ہم پر چھوٹے چھوٹے بڑے اسلحہ کے فیر شروع ہو گیا ہے میں لائٹ مشین گن کے برس مارتا ٹرچر سیل کے بہر آ گیا اور گولیوں کی بچھاڑیں چاروں طرف مارنے لگا اس دوران کمانڈو شیروان مولوی صاحب کو کاندے پر ڈالے کوٹھڈی سے نکل کر پیچھے کے جانب اندھیرے میں تیر تیز قدم اٹھاتا دوڑا کیمپ میں ہر طرف روشنی ہو گئی تھی اور کسی قریبی مورچے سے مشین گن کی فائرنگ بھی شروع ہو گئی تھی گولیاں دیواروں اور درختوں سے چیختی ہوئی ٹکراک ٹکرا کر پھٹ رہی تھی میں لائٹ مشین گن کی بچھاڑ میں مارتا پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا اچانک میری دائیں جانے والا اور پھر اس کے ذرا آگے یکے بعد دیگرے دو ہینڈ گرنیٹ گرتے ہی پھٹ گئے لوہے کے ٹکڑے چیختی ہوئے میرے سر کے اوپر سے گزرے میں جھک کر خاردار تاروں کی طرف دوڑا کمانڈو شیروان مجھ سے پہلے وہاں تک پہنچ چکا تھا ایک دام سے خاردار تاروں والی دیوار کے اوپر روشنی کے راؤنڈ فائر ہوئے اور ساری دیوار اور بارک دن کی طرح روشن ہو گئی اس روشنی میں بھرتی فوجیوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا چنانچہ اب مشین گنوں رائیفلوں اور برین گنوں کا فائر سیدھا ہم پر آنا شروع ہو گیا میں زمین پر لیٹ گیا اور راکٹ لانچر میرے کاندے سے نکل کر ایک گرد پرے جا پڑا میں نے اسے اٹھا لیا روشنی جو راؤنڈ فائر ہوئے تھے وہ پیرا شوٹ والے روشنی راؤنڈ تھے اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہے تھے ان کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی میں نے اس روشنی میں دیکھا کہ بارک اور خاردار تاروں والی دیوار کے ساتھ گیٹ کے جانب سے فوجیوں کی کتار کتاریں فائرنگ کرتی ہماری طرف تیزی سے دوڑتی چلی آ رہی ہے یہ فوجی فائٹر کی طرح تیزی سے بل کھاتے سامپوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے تھے میں نے چیخ کر کمانڈو سے کہا کمانڈو نکل جاؤ اس کے ساتھ ہی میں نیلنگ پوزیشن میں گھٹنوں کے بل ہو گیا لانچر میں ایک راکٹ لوڈ تھا میں نے پہلا راکٹ قریبی بار کی طرف سے آتے فوجیوں کو نشانے میں لے کر فائر کر دیا راکٹ ان کے درمیان دھماکے سے پھٹا دھماکے کے ساتھ شولے بلاند ہوئے اور اس کی روشنی میں مجھے بھرتی فوجیوں کے جسم کے اڑتے ہوئے نظر آئے میں نے دوسرا راکٹ اسی پوزیشن میں بیٹھے رخ بدل کر گیٹ کی طرف سے آتے فوجیوں پر فائر کر دیا اس طرف بھی راکٹ دھماکے سے پھٹا اور نہ جانے کتنے فوجیوں کے پر خچے اڑ گئے میں خاردار تاروں کی طرف دوڑا روشنی والے راؤنڈ نیچے آ کر بج گئے تھے مجھے کمانڈو شیروان نظر نہیں آ رہا تھا اچانک تین اور روشنی راؤنڈ فائر ہوئے اور میں نے ان کی روشنی میں کمانڈو کو مولوی صاحب کے کاندے پر ڈالے خاردار تاروں کے شگاف ہی سے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے دیکھا اس دوران وہاں اور فوجی نمودار ہوئے اور پہلے کی طرح مشین گن اور رائفلوں کا فائر ہماری طرف آنے لگا میں رینگ رینگ کر تاروں کی طرف بڑھ رہا تھا جب دو ہینڈ گرنیڈ میرے قریب دھماکوں سے پھٹے تو میں نے لیٹے لیٹے باقی چاروں راکٹ بھی پوزیشن بدل بدل کر بھر تھی فوجیوں پر فائر کر دیئے فوجی کیم میں ہر طرف دھماکے کے شولے دھوان اور شورو گول مچا ہوا تھا میں نے راکٹ لانچر ایک طرف پھینکا اور لیٹے لیٹے رینگنے لگا اچانک کیم میں یکے بعد دیگرے قیامت خیر دھماکے شروع ہو گئے یہ دھماکے خاردار تاروں کے ساتھ ساتھ آگے گیٹ کی طرف ہوتے جا رہے تھے ہر دھماکے کے ساتھ شولے اسمان کی طرف بلند ہوتے اور اڑتے کیا رہے تھے اور چیہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں کمانڈو شیروہ ریموٹ کنٹرول سے کیپسول بمبوں کو اڑا رہا تھا پھر ایک دھماکہ کوارٹر گارڈ کی طرف ہوا جس کی روشنی میں مجھے ایک جیپ اوپر کو اچھل کر ٹیڑی ہو کر زمین پر گرتی نظر آئی میں اٹھ کر تاروں کے شگاف کی طرف دوڑا اتنے میں فوجی بارک میں بھی ایک دھماکہ ہوا اور بارک کی چھت اڑ گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے فوجی کیمپ پر بمباری ہو رہی ہے سارے کے سارے کیپسول بم پھٹ کر جتنی تباہی مچا سکتے تھے مچا چکے تھے مگر یہ کوئی ایک دو فوجی مورجے نہیں تھے پورا فوجی کیمپ تھا یہاں نہ فوج کی کمی تھی نہ اسلحہ اور گولہ برود کی کمی تھی اندھیرہ ہو گیا اندھیرے میں یکے بعد دگرے دو گولے آ کر پھٹے یہ ٹینک کے گولے تھے بارت تھی اب روشنی راؤنڈ فائر نہیں کر رہے تھے شاید اس لیے کہ انہیں ملوم ہو گیا تھا کہ ان کے مقابلہ کشمیری کمانڈوں کی پوری کمپنی سے ہے اور ان کے پاس راکٹ لانچر بھی ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چلائے ہوئے روشنی راؤنڈ کی روشنی میں ہم ان کے سپاہیوں پر راکٹ فائر کر سکے مجھے خاردار تاروں میں وہ جگہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے تاریں کاٹ کر ہم نے شگاف ڈالا تھا میرے سارے ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ ختم ہو چکے تھے میرے پاس اب صرف لائٹ مشین گن اور اس کا میکزین ہی باقی تھا جب ٹینک کے گولے میرے اردگرد پھٹے اور پتھر اور لوہے کے ٹکڑے چیف چی کر اڑنے لگے تو میں زمین پر لیٹ گیا اور اندھیرے میں دائیں بائیں اور سامنے کی جانب فائرنگ شروع کر دی ساتھ ساتھ میں کانٹوں والی تاروں کے دیوار کی طرف بھی کھسکتا جا رہا تھا کہ کوئی گولہ پھٹتا تو اس کی روشنی میں مجھے دیوار کے تار نظر آ جاتے ایک بار گولہ پھٹا تو مجھے تاروں میں سے ایک سراخ دکھائی دی گیا پھرتی فوجیوں کو اب میں بھی خیر نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ فائرنگ میری دائیں جانب ہو رہی تھی اور اس طرح سے گولیاں چیختی ہوئی گزر رہی تھی ٹینک کی باری بھی بند ہو گئی تھی میں تاروں میں ٹوٹی ہوئی جگہ دیکھ چکا تھا میں اندھیرے میں اٹھ کر اس طرف پڑا چل پڑا اور تیزی سے شگاف میں سے دوسری طرف نکل گیا مجھے کمانڈو شیروان نظر نہیں آیا تھا میں یہی سمجھا کہ وہ مولوی صاحب کو نکال کر لے گیا ہے میں نے شگاف سے لائٹ مشین گن کندے پر ڈالی اور اندھیرے میں درختوں کی طرف دوڑنے لگا ابھی میں کمانڈو سے کافی دور تھا کہ کسی طرف سے ٹینک کا گولہ آ کر مجھ سے دس بارہ قدم آگے پھٹا میں نے گولے کی چیخ کی آواز پہلے سن لی تھی میں نے زمین پر اپنے آپ کو گرا دیا گولہ دھماکے سے پھٹا پتھر اور لوہے کے ٹکڑے زناٹے سے ادھر ادھر بکھر گئے کچھ مٹی میرے اوپر بھی گری کچھ مٹی میرے اوپر بھی گری میں لیٹا ہوا تھا سو بچ گیا اگر میں دوڑ رہا ہوتا تو میں اڑ گیا تھا میں دوبارہ دوڑنے کے لیے اٹھا تو این اسی وقت کیمپ کی جانب سے اکٹھے تین روشنی راؤنڈ ایک کے بعد ایک فائر ہوئے جن کی روشنی میں خاص کے تین کے تک نظر آنے لگے میں وہیں بیٹھ گیا ابھی روشنی راؤنڈ کی روشنی بچی نہیں تھی اور میں بیٹھے بیٹھے زمین سے بہر نکلے ہوئے پتھروں کی طرف چلنے ہی لگا تھا کہ میرے سامنے اور دائیں بائیں کی جانب سے زبردست فائرنگ کے ساتھ کتنے ہی بھرتی فوجی دوڑتے ہوئے چلانگیں لگاتے ہوئے میرے سامنے آگئے